اسلام علیکم ٹیڈرز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آہ ٹریڈنگ ورلڈ چینل میں خوش آمدید اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو بیل دفع آئے ہیں تو ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آہ بیل کا آئیکن بھی ضرور پریس کریں کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو گولڈ کی حوالے سے دیلی جو ہے وہ لیول اپ ڈیٹ ہوتے ہیں ویکلی انیلسز بھی ہوتا ہے اور ڈیلی جو ہے وہ فور کاسٹ ہوتا ہے گولڈ کی حوالے سے اور ہائی پرابیلٹی لیول جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو نیوز دیکھ لیتے ہیں نیوز کنسل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو نیکسٹ ویک جو ہے وہ منڈے سے سٹارٹ یعنی تھرڈ جون سے سٹارٹ ہوگا اور اس آہ سات جون تک تو اس میں سب سے پہلے ہم منڈے کی بات کر لیتے ہیں تو تین جون کو جو ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق چھے پینتالیس پہ ایک ہائی پیک نیوز ہے پی ایم آئی کی اور شام سات بجے اور اس کے بعد یہ دو نیوز ہیں چھے پینتالیس کے اور شام سات بجے اس کے بعد ٹیوزڈے کی اگر بات کریں تو جوب اپنی کی نیوز ہے آہ سات بجے آہ یعنی ٹیوزڈے کو بھی نیوز ہے ہائی ایم پیکٹ پیڈنیس ڈے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ہائی ایم پیکٹ نیوز موجود ہیں سروسز پی ایم آئی کی نیوز ہے سات بجے ہے اور سوا پانچ میں بھی ہے آہ نون فارم ایم پرائیمنٹ چینج کی نیوز ہے بدھ والے دن یعنی بدھ والے دن جو ہے وہ ہائی ایم پیکٹ ڈیٹا زیادہ ہے اس کے بعد جمعیرات والے دن جو ہے وہ آہ انیمپلائمنٹ کلیمز جو کہ ہر ویک آہ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد فرائیڈے والے دن جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ منتلی ڈیٹا ریلیز ہوتا ہے ہر فرائیڈے کو فرس منت کے فرس فرائیڈے کو تو بارال جب ہم ڈیری انیلیسز آہ کرتے ہیں تو میں اس وقت بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں تو منڈے والے دن اگر ہم دیکھیں تو دو نیوز ہیں تیپ انتالیس پہ اور جام ساتھ بھی اب چلتے ہیں سب سے پہلے منتلی کیونکہ منتلی کلوزنگ ہے تو اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے تو یہاں پر ٹیڈرز اگر آپ دیکھیں تو یہ جو منت گزرا ہے مائی کا اس میں جو اپریل کی جو کلوزنگ تھی اپریل کی جو کلوزنگ تھی اس کو مارکیٹ نے سویپ کیا ہے یعنی جو چوبیس اکتیس کا آہ لیول تھا اس منت جو کینڈل تھی اس نے اس کی یہ لیکوڈیٹی تھی آہ اس کو سویپ کیا ہے اور اس کے بعد کلوزنگ ہے اس کی وہ ہوئی ہے تیس تائس کے اوپر اس چارٹ کے مطابق یعنی تیس تائس کے اوپر اس کی کلوزنگ ہے تو اب کیونکہ ریسنٹ جو منت ہے جو گزرا ہے اس نے لاس منت کی جو لیکوڈیٹی وہ سویپ کیا ہے تو اب اس کے مطابق گولڈ کو یہاں سے ریٹریس کرنا چاہیے کیونکہ ریٹریس کرنا چاہیے اب وہ کتنا کرتا ہے یہ ہم بعد میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نوٹ کریں تو جو منت گزرا ہے اس کی جو کلوزنگ تھی وہ تھی اقریباً بائیس چھاسی کے اوپر لاسٹ وان جو اپریل تھا تو بائیس چھاسی کا جو لیول ہے ایک منتلی کلوزنگ اور کافی امپورٹنٹ لیول گولڈ کے لیے تو یہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں یا اس منت میں یہ ایک امپورٹنٹ سپورٹ کا کام کر سکتا ہے امپورٹنٹ سپورٹ کا کام کر سکتا ہے کونسا لیول ہے بائیس پچاسی سے لے کر بائیس چھاسی کا یہ آپ اس چیز کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے بائیس چھاسی سے لے کر بائیس بائیس پچاسی بائیس چھاسی یہ ایک اس کی امپورٹنٹ سپورٹ ہو سکتی ہے گولڈ کی تو اگر آپ یہ جو ریجیکشن دیکھیں یہ بھی کافی سٹونگ ریجیکشن ہے لاسٹ منت لیکن پھر بھی مارکیٹ میں پائیرز یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو یعنی بولش کینڈل بنی ہے اگر یہ ایک بیرش کینڈل بن جاتی تو کافی سٹونگ ایک آہ انڈیکیشن مل جاتی کہ مارکیٹ میں ٹریسمنٹ اب کنفرم ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح کی اگر کینڈل فارم ہو جاتی یا اس طرح کی کینڈل فارم ہو جاتی تو پھر ہم یہاں پر ریٹریسمنٹ ایکسپیکٹ زیادہ کر سکتے تھے لیکن یہ جو کینڈل فارم ہوئی ہے تو اس طرح کی ایک اور کینڈل بھی فارم ہو سکتی ہے اس طریقے سے یہ بھی چانسز ہیں مارکیٹ کسی طرح بھی جہاں پر موجود ہے تو یہ کوئی کلیر انڈیکیشن یہاں پر ابھی نہیں ہے کہ مارکیٹ یہاں سے نیچے جائے گی اوپر گئی نہیں ففٹی ففٹی ہے چانس بہرحال آپ نے جہاں دیکھنا ہوتا ہے لیولز منت کی منت کی بات کر رہے ہیں تو منتری لیول جو لاسٹ منت کی جو لیولز ہیں ان کو ہم نے فوکس کرنا ہے ویگلی انیلسز کر رہے ہیں تو لاسٹ ویک کے لیول کو فوکس کرنا ہے اس طریقے سے ہم نے آہ انیلسز کرنا ہوتا ہے اچھا اس میں اگر باعث شایسی کی ایک اپورٹن سپورٹ ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس نیکسٹ اس کی جو سپورٹ بنے گی وہ بائیس ستائیس کی سپورٹ بنے گی ٹھیک ہے بائیس ستائیس کی اگر اس کو راؤنڈ آف کریں یہ تکیبن بائیس تیس کا ایریا بنتا ہے تو یہ اپورٹن منت لی آپ کے لیولز رہیں گے ایز سپورٹ اب ہم چلتے ہیں ویکلی چارٹ کی طرف تو اس سے پہلے ٹیڈرز اگر آپ ہماری پیٹ سگنل سروس سے جوائن کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت مناسب چارجز ہیں جس کے اتنی زیادہ فیس بھی نہیں رکھی میں نے آپ پیٹ سگنل سروس ہماری جوائن کر سکتے ہیں گولڈ کے سگنل آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر ملتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا گولڈ کے سگنل آپ کو ایشن سیشن میں نہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے ایشن سیشن میں کبھی قبار کیا ہوتا ہے ہم کلوز کلوز کرتے تھے ہیں ٹریٹ کو جو سگنلز ہیں گولڈ کے خاص طور پر جو نیو یارک سیشن ہے اس میں آپ کو پروائیڈ ہوتے ہیں ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ مارکٹ میں اس وقت والیم بھی ہائی ہوتا ہے اور آپ کو ہائی پروبیلٹی ٹریڈز مل جاتی ہیں اچھے لیولز کے اوپر تو یہ آپ گولڈ کے حوالے سے ذہن رکھیں کہ نیو یارک سیشن میں یا جب اول لیپ کر رہا ہوتا ہے آہ لنڈن سیشن نیو یارک سیشن اس وقت آپ کو ٹریڈ دی جاتی ہے اور اس میں ایٹی سے ہینڈڈ پپس اور تک آپ رام سے موہم لے سکتے ہیں اس کے بعد بات آہ اس کے بعد بات کریں تو جو میجر کرنسی پیئرز ہیں ون آور کے اوپر ان کے بھی سگنل آپ کو پروائیڈ ہوتے ہیں آہ ایس ایم سی کانسپٹ کے مطابق جو ہے وہ ٹریڈ آپ کو دی جاتی ہیں اس میں اور اگر ہمارے آپ سگنلز فری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیسٹلی بھی آہ بیسٹ ہے ان دوستوں کے لیے جو آہ ڈیلی جو ہے حل منت کو آہ چارجز پیر نہیں کر سکتے تو اپنے ہی اکاؤن میں اٹلیس ٹو فٹی ڈالر آپ نے ڈیپوزٹ کرنا ہے آپ میری ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں میری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں اور ہمارے سگنل آپ بالکل فری آف کاسٹ دے سکتے ہیں آہ نیکسٹ بات کر لیں گے اکاؤنٹ مینجمنٹ کی اگر آپ اکاؤنٹ مینج کروانا چاہتے ہیں تو اس میں آہ کیا اس کے ٹیمین کنڈیشنز آپ میری ویٹس اپ نمبر کو معلوم کر سکتے ہیں اکاؤنٹ بھی ہم مینج کرتے ہیں آہ تو چلی ٹیلرز اب چلتے ہیں واپس چارٹ کی طرف تو سب سے پہلے ویکلی اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ ویک کافی سٹرونگ بیریش رائے کافی سٹرونگ اور یہ جو ویک گزرا ہے یہ بھی بیریش رہا ہے مارکیٹ گئی ہے مارکیٹ نے اگر آپ نوٹ کریں تو جو اس سے پچھلا ویک تھا اس کی جو اوپننگ تھی جو کہ تیس ساٹ کی اوپننگ تھی اس کو یہاں پر سویپ کیا اور اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ نیچے آئی ہے اور کلوزنگ جو دیا ہے اس نے تیس ستائیس کے اوپر دیا تو یہ وہ لیول ہے بائیس چاسی کا اور بائیس ستائیس کا یاد رکھیے گا یہ جو میں نے آپ کے ساتھ لیول ڈسکس کی ہیں بائیس چاسی اور بائیس ستائیس یہ جو لیولز ہیں ٹریڈرز یہ منتلی بیسز کے اوپر ہیں منت کی اگر کلوزنگ یہاں پر قریب آتی ہے یا آپ کوئی کنڈل ہمیں اوم ہوتی ہے کوئی سائن ملتا ہے تو پھر ہم یہاں سے پائے یا سیل کر سکتے ہیں لیکن یہ جو لیول ہے تیس ساٹھ کا کیونکہ لائٹ بلو کلر میں ہے یہ آپ کا ہے یہی ویکلی لیول ہے ویکلی ایمپورٹنٹ ایک لیول ہے ابھی اس کینڈل کی فارمیشن اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ویک ہمیں بیرش دیکھنے کو ملے اور مارکیٹ بائیس چیاسی تک آ سکتی ہے یا تیس سو تک مارکیٹ کے آنے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا یہ جو نیکسٹ ویک ہے اس کے دیکھنے والا ہے ٹھیک ہے ایف ایم سی کا اس میں مارکیٹ جو ہے وہ ہمیں ایک کلیر انڈیکیشن دے سکتی کہ مارکیٹ نے لانگ ٹرم پائے جانا ہے یا لانگ ٹرم مزید ریٹریس کر سکتی ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہم ڈیلی کینڈل کے اوپر جو کہ ہم یہاں پر اگر آپ دیکھیں ٹیلرز تو بودھ والی کینڈل کافی بیریش رہی سٹرونگ اس کے بعد اگر آپ نوٹ کریں تو یہی ایکسپیکٹڈ تھا کے جو ٹھرزدے کی کینڈل ہے وہ بیریش بنے گی کینڈل بنی بیریش لے اس کے بعد جو کلوزنگ ہے وہ اس کی بولیش رہی ہے اور لاسٹ فرائیڈے کی اگر بات کریں تو مارکیٹ نے دونوں لیکویڈٹی گریب کی ہیں ایک تو بائی سائیڈ لیکویڈٹی بھی گریب کی ہے گولڈ نے اور اس کے بعد جو سیل سائیڈ لیکویڈٹی ہے ڈیلی کے حساب سے ڈیلی کینڈل کی وہ بھی گریب کی ہے تو اب اس نے پہلے کیا کیا فرائیڈے والدن جو سیل سائیڈ کی لیکویڈٹی ہے اس کو گریب کیا مارکیٹ گئی اور تقریباً تیس اٹھانون تیس انسٹ کا ہائی لگانے کے بعد مارکیٹ دوبارہ ہائی اور کلوزنگ دی ہے تیس تائس کے اوپر تو یہ جو ایک پرائیز ایکشن ہے یعنی یہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ مزید فال کر سکتی ہے نیکسٹ ویک مارکیٹ سیلنگ میں جا سکتی ہے ویکلی کے حساب سے اور ڈیلی سوری ڈیلی کی کی کینڈل جو ہے نیکسٹ منڈے کی جو کینڈل ہے وہ بیریش بن سکتی ہے اس پرائیز ایکشن کے مطابق لیکن ایک چیز اگر آپ نوٹ کریں یہاں پر یہ جو لاسٹ ڈے کی سپورٹ تھی جو کہ تھی تیس بائیس کی لاسٹ ڈے کی جو سپورٹ تھی تیس بائیس کی اگر اس سے نیچے کلوزنگ ہو جاتی منڈے یعنی فرائیڈے کی کینڈل کی تو پھر یہ کافی اچھے ایک انڈیکیشن تھی کہ مارکٹ منڈے کو کنفرم سیلنگ ہے لیکن ابھی یہ جو ایک یہاں سے ریجیکشن ملی ہے اس کو یہ جو ریجیکشن ہے یہ ایک الارمی ہو سکتی ہمارے لیے اس کے لیے ہم چلے جائیں گے اب فور آور میں جو کہ ایک میرا فیورٹ ٹائم فریم ہے جہاں پہ آپ اپنا انیلیسز جو ہے وہ ون آور کے اوپر جا کے کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں یہ جو لیولز ہیں یہ میں فیلال ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اچھا یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو میں اس کی بات کر رہا تھا یہ تیس بائیس کا جو یہ لیا ہے جو اس کی آہ پلوزنگ ہے فور آور کی وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ یہاں پر ہمیں ریجیکشن دیکھنے کو ملی ہے تو یہ بھی پاسیبلیٹی ہے کہ مارکٹ دوبارہ یہاں سے ہمیں پائنگ اینٹری دے سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں نیکسٹ اگر بات کریں یہ مارکٹ کے لیے تو یہ زون بن جائے گا اگر اوپر ہم دیکھیں زون تو تیس ایک سیٹ سے تیس چونسٹ کا زون ہے سیلنگ کے لیے اور کلر چین کر دیتا ہوں اور یہاں سے اگر آپ باٹم میں دیکھیں تو یہ تیس بائیس سے تیس پچیس کا زون ہے اس طریقے سے تو یہ بھی پاسیبلیٹی ہے جیسے یہاں سے مارکٹ نے پائنگ اینٹری دی پھر یہاں سے سیلنگ دی پھر یہاں سے دوبارہ بائنگ دی یہاں سے سیلنگ اور یہ پھر دوبارہ بائنگ اینٹری مل سکتی ہے تو مارکٹ ہو سکتا ہے منڈے والے دن کیوزٹے والے دن یعنی یہ ایک یہاں سے رینج میں رہے مارکٹ ٹھیک ہے اس طریقے سے مارکٹ ایک رینج میں رہ سکتی ہے ان کیس اگر یہاں سے آپ کو کینڈل بریک ڈاؤن کر جائے ہے یعنی تیس بائیس کا جو ایک لیول ہے اس کو بریک آؤٹ کر جائے اس کے بعد ری ٹیسٹ ری ٹیسٹ کے بعد اگر آپ کو پور آور کی کینڈل یہاں سے ملتی ہے تو آپ پراپور ایس ایل کے ساتھ آپ نے اپنی ٹیٹ کو ایزیکیوٹ کرنا ہے نیکسٹ آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ بائیس چیاسی بائیس پچاسی کا جو ویکلی آپ کو میں نے بتایا تھا منتھلی بھی ایک سپورٹ ہے ہو سکتا ہے اس ریوارڈ کے مطابق آپ نے ٹریٹ کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں ون آور کے اوپر اٹریز ون آور میں اگر آپ دیکھیں سوری یہ ڈیلی کا دوارہ ہو گیا اچھا یہاں پر ایک اور چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اگر یہاں سے میں اس کا میں کلر تھوڑا لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی تو یہاں سے اگر میں ایک پیڑلل چینل یہاں سے ڈرو کرتا ہوں اس ایریا سے تو اگر آپ نوٹ کریں تو یہ بھی آپ کے پاس ایک سپورٹ کا کام کر سکتا ہے یہ ایریا تو یہاں سے اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پر یہ ایک سپورٹ تھی اس کے بعد دوبارہ سٹینڈ لائن کو سپورٹ لیا مارکٹ نے اور دوبارہ یہاں سے بھی اگر آپ کو دیکھیں اچھی کینڈل فارمیشن ہوئی ہے تو یہاں سے بھی آپ کو بائنگ اینٹری مل سکتی ہے ایک اچھے سٹاپ لاؤس ریسٹ ریوارڈ کے ساتھ ان کیس اگر مارکٹ اس کو بریک آؤٹ کر جاتی ہے تو پھر اس کے ری ٹیس کے اوپر آپ سیلنگ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اپنی ٹریٹ کو مینج کرنا ہے اور مارکٹ اس وقت لیول کے اوپر ہی موجود ہے تو آپ ہمیشہ لیول کے اوپر رہ کے ٹریٹ کریں اچھا اب یہاں سے ہم اگر مارکٹ مزید اوپر آتی ہے تو اب یہاں سے فیر ویلیو گیپ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں اور اس کے بعد اس کو کیونکہ یہ ابھی قریباً فیل ہو گیا یہ فیر ویلیو گیپ اس گریم جو وک بنی ہے اس کو مارکٹ نے یہاں سے فیل کیا اور دوبارہ اگر آپ یہاں سے بھی آپ کو سیلنگ مل سکتی ہے اس ایس ایس ایم سی کے مطابق کیونکہ یہاں سے اگر آپ نوٹ کریں تو یہ سٹرکچر بریک آؤٹ ہوا اس ایریا سے اور یہاں سے یہ دوبارہ آپ کو سیلنگ اینٹری مل سکتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آپ بائنگ اینٹری لے سکتے ہیں لیکن پراپر ایس ایل کے ساتھ اور اگر آپ یہاں سے مارکٹ اس کو بریک آؤٹ کر جائے تو یہ جو آپ کا آرڈر بلوک ہے یہ کیا کام کرے گا یہ بریکر بلوک کا پھر کام کرے گا تو یہاں سے آپ پھر دوبارہ بائنگ اینٹری لے سکتے ہیں اس سے اوپر اگر کلوزنگ مل جاتی ہے آپ کو یہ جو ایک ہمارے پاس آرڈر بلوک ہے جو کہ ایریا بنتا ہے تیس چھتیس کا تیس چھتیس کا سے اگر اوپر آپ کو کلوزنگ مل جاتی ہے تو یہ پھر مزید مارکٹ کے اوپر جانے کے چانسز موجود ہیں ٹھیک ہے اگر ان کیس اس تیس پچیس کا جو ایریا ہے سوری تیس بائس کا جو یہ جو زون ہے تیس پچیس تک اگر اس سے نیچے کلوزنگ ہو جاتی ہے ون آور میں تو پھر اس کے ری ٹیس کے بعد آپ یہاں پر سیلنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پھر فردر ایک کنفرم انٹری ہو جائی کیونکہ یہاں سے بریک آؤٹ ہوا آرڈر بلوک ہے لیکن یہ آرڈر بلوک اس وقت بھی ابھی کنفرم نہیں ہوا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ایک بریک آف سٹرکچر ابھی یہاں پہ آپ کو نہیں ملا اس ایریا پہ ابھی آپ کو بریک آف سٹرکچر نہیں ملا ٹھیک ہے مارکٹ دوبارہ اپنے زون میں انٹر ہوئی ہے اگر اس کو بریک آؤٹ کر جائے تو پھر یہ کنفرم بریک آؤٹ سٹرکچر ہو جائے گا اس کے بعد پھر ری ٹیس کے بعد آپ یہاں پر انٹری لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اپنے جو آہ ٹریڈر اس کو مینج کرنا ہے بارال یہ ایک اچھا زون ہے یہاں سے آپ بائنگ انٹری بائنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے یہاں سے پھر آپ کو دوبارہ سیلنگ مل سکتی ہے تو یہ آپ کا سیلنگ زون ہو جائے گا پہلا اور اس کے بریک آؤٹ ری ٹیس کے بعد یہ آپ کا دوسرا سیلنگ ہو جائے گا بائنگ کے لیے آپ کی یہاں پر انٹری ہو سکتی ہے اس کو بریک آؤٹ کر کے اوپر ری ٹیسٹ کر کے اوپر جائے تو یہ بھی آپ کی بائنگ اینٹری ہو سکتی ہے تو آپ نے نا مارکٹ کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں کہ مارکٹ کی اگینسٹ آپ چلیں جو پانی کا بہاؤ ہے اس کے ساتھ ساتھ پاؤ بہاؤ کے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے تب ہی آپ کنارے پہ پہنچیں گے نا جب آپ ایک بہاؤ پانی کا ہے اس کے اگینسٹ آپ چلیں گے تو آپ کبھی بھی کنارے پر نہیں پہنچ پائیں گے بلکہ اسی بھور میں فسے رہیں گے جو میں ضرور یاد رکھے گا ملتے ہیں چل نیکس سیڈیو میں اللہ حافظ